پاکستان میں تعلیم کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ تعلیمی اداروں میں تعلیمی محول کا بہتر نہ ہونا ہے بڑے بڑے شہروں میں تو سکول اور کالجز کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے لیکن پاکستان کی زیادہ آبادی دہات پر مشتمل ہے اور اکثر دہات میں سکول اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں بعض سکول امارت کی بجائے خلی فضا میں بنائے جاتے ہیں فیصلہ بات سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں گی روڈ پر واقعہ سکول بھی ایسا ہی منظر پیش کرتا ہے گورمنٹ ہائی سکول میں تقریباً ساڑھے پانچ سو طالب علم زیر تعلیم ہے اور ان کے لیے صرف پانچ کلاس روم ہیں ان کلاسز کی چھتیں نہ بارش کو روکتی ہیں اور نہ دھوپ کو پینے کے پانی کا کوئی معقول انتظام سکول انتظامیاں کے پاس نہیں ہے سپورٹس کے لیے طالب علموں کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں جس کی وجہ سے اس سکول کی کوئی ٹیم نہیں اور طالب علم کسی بھی قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے محروم ہے یہاں پر میں تقریباً دس سال سے دس بارہ سال سے پڑھا رہا ہوں تو جب سے میں آیا ہوں تقریباً ہمارے سکول میں کافی زیادہ جو ہیں وہ کمیاں سے اولتے نہیں ہیں ہمارت جو میڈل کی ہمارت ہے وہ تو بالکل ناکس ہے اس میں بیٹھنے کے لیے انتظام نہیں ہے یہاں پر فنیچر پورا نہیں ہے پہلے اسازہ کی کمی تھی اب تھوڑی تھوڑی پوری ہو رہی ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی کمی ہے تو پانی پینے کا انتظام نہیں ہے جو پانی ہے موجود وہ نمکین ہے وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف سے ارتجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس سکول جہاں گے 257 ریبیک میں یہ تمام سہولتیں مجسر کریں ہمارے سکول کی بیلنگ جو اچھی نہیں ہے وہ ہمارے سکول میں کی چار دواری بھی اچھی نہیں ہے ہمارے سکول میں سینس ٹیچنوں کا سراف نہیں ہے جس لئے کچھ لڑکی جو سینس نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اچھے ہوتے ہیں اس لئے سینس نہیں رکھتے دوسری وجہ کہ یہ پرامریز آجسیس سے کی بیلڈنگ میں جو چھوٹے بچے ہیں سردی میں بیٹھتے ہیں باہر اس لئے پرامریز سے کی بیلڈنگ چاہیے اور دیکس چاہیے بچوں کو جو بچے بیٹھ کے اپنا سکول آرام سے بیٹھے ہیں پڑھیں بچوں کا مطالبہ ہے کہ گرنے کے لئے گرونڈ نہیں ہے گرونڈ چاہیے سٹوڈنٹس کی تداز زیادہ ہے اس لئے ہمیں مجبوراً سٹوڈنٹس کو سردیوں میں باہر بٹھانا بڑھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں باہر بٹھانا بڑھتا ہے اس لئے میری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ اس سکول کو امارت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سکولٹیکوں کو انتظام کریں اور اس کے ساتھ جو چار دواری ہے بلکل ناکس ہے میں اس سے اگلی نہیں کرتا کیونکہ جو سکولز میں فسیلیز ہوتی ہیں وہ یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں تقریباً تلیمی اداروں کی خستہ حالی ستمند تلیم کو فروغ نہیں دے سکتی حکومت پنجاب کو چاہیے کہ تلیمی اداروں کی امارتوں پر توجہ دے کیمرائمین افضل کے ساتھ نائیم بیک چینل فائیو فیصلہ بھا